دوائی بھی لیا سر سمجھنےd. ہمارے یہ کوئی بافو بھی ہے گاڑی کا سر. انہوں نے ان کو دکھایا سر پرچی کہ بینک کا پرچی دکھا. انہوں نے پھر بھی نہیں مانا سر. انہوں نے بولا گاڑی ہم بان کرے انہوں نے چاہ بھی کھیج لیا اور میرے جیب سے انہوں نے بولا پانچ سو دے دو. ہم نے پانچ سو دے دیا سر. پھر بھی انہوں نے مانانا سر پھر موبیل بھی کھیج لیا سر. ڈیش پہ کچھ پینسے پڑے تھے لاغ باب پانتیس چار ہزار پڑے تھے وہ بھی لے لیا نیشنل ہائیوے کرنال پر چلنے والوں کے لیے خبر بہت ہی جروری ہے اور سب سے زیادہ یہ خبر جروری ہے ٹرک ڈرائیوروں کے لیے کیونکہ اس طرح کی جو لوٹ ہے ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ کرنال میں پہلے بھی اس طرح کا گینگ شکریہ تھا ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی سال پہلے دکھایا تھا کیس طرح سے لون اور بینک کے ایمپلائی بن کر آتے ہیں ریکاوری ایجنٹ بن کر آتے ہیں اور ٹرک ڈرائیوروں کو روک کر ان کو دھمکاتے ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں کہ تمہاری گاڑی کی کس پینڈنگ ہے اسی طرح سے جو ہے آج یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک کے جو ڈرائیور ہے جے کے نمبر ٹرک ہے ان کے ہیلپر ہے ان کے ساتھ مارپیٹ ہوتی ہے چار ہزار اوپے ان کے ساتھ جو ہے چینہ زبٹی کر کے لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اس خبر کو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جارہ سے دارہ جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ کرنال کے سکتے ہیں تیرہ ہائیویا پر بھی ہم نے آپ کو پھلے دنوں دکھایا تھا کہ کس طرح سے تین نشیڑی یو وقت ہے موٹسائیکل پر تھے جو ایجنٹ بن کر آئے تھے اور ٹرک کا پیچھا جو ہے ٹول ٹیک سے کر رہے تھے پانی پر ٹول ٹیک سے پیچھے کر رہے تھے اور کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ تمہاری گاڑی کی کس پینڈنگ ہے اور ڈرائیور کے ساتھ جو ہے مارپیٹ کرنے لگ گئے لیکن پیچھے سے ایک ٹرک ڈرائیور آئے انہوں نے ان کو پکڑا جس میں سے ایک نشیڑی یو وقت بھاگ گیا اور دو جو یو وقت ہے جو لٹے رہے تھے وہ پکڑے گئے جو نکلی ریکاوری ایجنٹ بنے تھے اور انہوں نے ہمارے کیمرے کے سامنے بات قبولی تھی کہ وہ اس طرح کا جو غلط کام ہے وہ کرتے ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹرک کے ڈرائیور ہے اور جو ان کے ہیلپر ہے ان کو جو ہے مارا گیا ان کے دات جو ہے تو ٹوٹے ہیں آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کس طرح سے جو ہے یہ مارپیٹ ہوتی ہے ابھی بھی خون نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے دات سے اور اس سمیں ٹرک کے ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری آپ سبھی سے تو ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر رہے سبھی ٹرک کے ڈرائیور سکھ یہ ویڈیو جرور پہنچا ہے اس سمیں ٹرک کے ڈرائیور جو ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں سے آپ کہاں آ رہے تھے اور کیا کچھ ہو آپ کے ساتھ سر ہم شاملی سے کرنال آ رہے تھے سر راستے میں پیر بابا کے پاس ہم کو کسی نے پگڑا سر انہوں نے بول دیا سر گاڑی کا قسط تین مہینے کا بقایت ہے سر مگر ہمارے پاس کوئی قسط بقایت نہیں تھا سر ہمارے یہ خلاسی بھی ہے بابو بھی ہے گاڑی کا سر انہوں نے ان کو دکھایا سر پرچی کہ بینک کا پرچی دکھایا انہوں نے پھر بھی نہیں مانا سر انہوں نے بولا گاڑی ہم باند کریں انہوں نے چاہ بھی کھیج لیا اور میرے جیب سے انہوں نے بولا پانچ سو دے دو ہم نے پانچ سو دے دیا سر پھر بھی انہوں نے مانا سر پھر موبائل بھی کھیج لیا سر ڈیش پہ کچھ پینسے پڑے تھے لاغ باک پانتیس چار ہزار پڑے تھے وہ بھی لے لیا سر مگر موبائل انہوں نے واپس دیا ہم کو سر اور مارا ماری بہت کیا سر اس کو ہمارے بابو کو پتھر سے مار دیا دو تین دام توڑ دیا سر تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کا پہلے بھی جو ہے کئی واردات کرنال میں ہوتی ہے ہائیوے پر ہوتی ہے دلی چندگر ہائیوے پر ہوتی ہے کہ ٹرک ڈرائیورس کو کس طرح سے جو ہے لوٹا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ تمہاری گاڑے کی کسٹ پینڈنگ ہے آپ نے پہلے بھی کبھی اس طرح کے معاملے سنے پہلے تو نہیں سنے تھے سر لیکن پھر بھی ہم نے کسی سے بولا تھا کہ ہمیں کوئی جانا ہے تو جیسے ہم روک گئے تو گاڑی کا ہینڈ بریک ہم نے اتر دیا تو آگے چار بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے مارا ماری شروع کر دیا گاڑی بھی توڑ دیا اور ہمارے باؤ کو تو کس طرح کا ہولیا تھا ان کا اور کون سی گاڑی تھی ان کے پاس ان کے لمبے لمبے بال تھے اور کالے کالے تھے ایک تو لمبا لڑکا تھا تین تو چھوٹے چھوٹے لیکن ان کے لمبے لمبے بال تھے کون سی گاڑی پہ تھے ویگنار گاڑی تھی سلور کارل کی ایچا نابر پورا نابر مجھے یاد نہیں ہے کون سی گاڑی بھی جو ہے کارنال ڈلی چنڈگٹ ہائی وے پر اسی طرح سے جو ہے روک کر لوٹ لی گئے کچھ لوگوں دوارہ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جس کسی کے ساتھ واردہ تو وین ازدی کی تھانا میں پولیس کو جرور شکایت دے اور اس طرح میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو گاڑی دکھانا چاہیں گے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو گاڑی ہے جے کے نمبر گاڑی ہے جے کے اٹھارہ بی ٹو ون ایر زیرو جو کس طرح سے جو ہے کچھ مال سے لوٹتی اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کی جو واردہ آتے ہیں کارنال ڈلی چنڈگٹ نیشنل آئی وے پر بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا جو گاڑی کا ہیلپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی چکر آ رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بھی جو ہے کافی زیادہ مار پیٹ کی گئی ہے اس کے موہ پر جو ہے ابھی بھی خون نکلتا ہو ایک دو دانٹ ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور جیم میں جتنے بھی پیسے تھے وہ لوٹ کر جو لوٹے رہے ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں اور یہ خبر اتنی زیادہ ضروری ہے ہر کسی کو شیئر ضرور کیجئے گا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی واردہ کسی اور ڈرائیورز کے ساتھ نہ ہو جس طرح سے ان کے ساتھ ہوئی ہے ویگر آر گاڑی بتائی جا رہی ہے سلور رنگ کی گاڑی ہے اچار نمبر ہے اور کس طرح سے جو ہے ڈرائیور کے ہیلپر کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے ڈرائیور سے مار پیٹ کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری کسٹ جو ہے گاڑی کی پینڈنگ ہے لیکن چب انہوں نے بتایا کہ گاڑی کے مالک ہے انہوں نے اپنی کسٹ والی پرچی دکھائی تو اس کے بعد جو ہے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور جتنے بھی پیسے ان کے پاس ہے وہ چین کا فرار ہو گیا ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جانت سے جانت جرور شیئر کریں کرنال نیشنل ہائیوے پر لگاتار ایسا گینگ سکریہ ہے جو لوگوں کو لوٹتا ہے لوٹنے کا اس نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے طریقہ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے ٹرک کی جو کشت ہے لون کی وہ پینڈنگ ہے آپ نے پیسے پے نہیں کیے ہیں اور اگر آپ پیسے پے نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کا ٹرک لے جائیں گے ایسے کر کے وہ گاڑی کو رکواتا ہے اور گاڑی کو رکوانے کے بعد جو اندر سامان ہوتا ہے چاہے وہ کیش ہو یا پھر موبائل فون ہو یا اور قیمتی سامان ہو وہ لے کر فرار ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں جو گاڑی میں ڈرائیور ہوتا ہے ہیلپر ہوتا ہے اگر کوئی اور ویقتی ہے تو اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے ہیں کرنال نیشنل ہائیوے پر ایسا ہی معاملہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے جہاں پر ان ویقتی کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے جو ان کی گاڑی میں پیسے تھے تقریباً تین سے چار ہزار روپے وہ لے کر فرار ہو جاتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک خبر دکھائی تھی جس میں دو ایسے گینگ کے جو بدماش تھے وہ سامنے نکہ کر آئے تھے لیکن پولیس نے انہیں پکڑ لیا تھا وہ بھی اس طریقے سے لوٹ رہے تھے تمام ٹرک ڈرائیور کو یہ جو ٹرک ڈرائیور ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں جمہو کشمیر گاڑی کا نمبر ہے جے کے ون ایٹ بی ٹو ون ایٹ جیرو اور کشمیر سے یہ دھان لاتے ہیں اور یہاں سے پلائی ووڈ خاد وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور ایسے میں راستے میں ان سے لوٹ پارٹ ہو جاتی ہے آج کیا ہوا؟ بھی کھون آ رہا ہے پھر انہوں نے سر پانچ سو روپیا بھی لیا اور ڈش پہ کچھ پینسے تھے وہ بھی سر کھیج کے لیا چاہ بھی بھی نکالا سر گاڑی کا گاڑی ہمارا پورا باند ہو گیا ہمارا مبائل فون بھی لے لیا مگر سور وہ ہم نے پھر کھیج کے لیا ہمارا گاڑی دو گنٹے ادھر کھڑا تھا سر اور لوگ بھی ایسی وارداتیں پہلے بھی سامنے آئی ہیں ہم نے سنا ہے سر لیکن دیکھا نہیں تھا سر آج ہم نے روک لیا اس ٹائم کسی نے بات نہیں کیا کسی نے سنی کوئی کی سر ادھر بہت لوگ آئے تھے سر کسی نے بات نہیں کیا مدد نہیں کی کسی نے کسی نے مدد نہیں کی پتہ نہیں میں سمجھ نہیں سمجھنے میں نہیں آ رہا ہے مجھے یہاں کے لوگ کیسے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ جو ٹرک ڈرائیور ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ لوگوں نے وہاں پر لوگوں سے اپیل کی تھی ہم نے بہت مدد مانگی تھی سر بہت مدد مانگی تھی کسی نے مدد نہیں کیا سر ہماری طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا سر جو بھی آتا تھا وہ سیدھے نکلتا تھا سر انہوں نے ہم کو مار دیا سر گاڑی کا ڈنڈا بھی توڑ دیا سر ڈنڈا بھی توڑ دیا اوپر ڈنڈا بھی توڑ دیا سر اوپر سے شیشہ دوائے بھی لیا ہم نے ابھی مدکل شاپ سے ہم نے دوائے بھی لیا سر ابھی بھی درد ہے بہت تو آپ لوگوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو ٹرک ڈرائیور ہیں انہیں سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے ماملے لگاتار سامنے آتے ہیں ایک بار پھر سے کرنال میں ایسا ماملہ سامنے آیا ہے نیشنل ہائیوے پر پکے پل کے پاس جہاں پر ڈرائیورز کو ٹرک ڈرائیور کو اور ان کے ہیلپر کو اور ٹرک ڈرائیور میں اور جو ساتھ ٹرک کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو شکار بنایا جاتا ہے ایسی گینگ کی طرف سے آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے باقی ٹرک ڈرائیور سے ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں باقی ٹرک ڈرائیورز سے کیونکہ وہ ہشہ رہے تاکہ کسی ڈرائیور کے ساتھ ایسے دوبارہ نہ ہو سکے یہی ہم ہر کسی ڈرائیور سے اپیل کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ تمام ٹرک ڈرائیورز تک پہنچائیے اپیل کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہر کسی ڈرائیور کو پتہ لگنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس لئے ہر کسی ڈرائیور کو یہ پتہ لگنا چاہیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ماملے پہلے بھی کئی بار سامنے آئے ہیں ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ سترک رہیں گے اور ایسے گینگ کے سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ لوٹ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور مدد کرنے کی بھی ضرورت ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے موسیقی